السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا ہے جسے ہم کہہ دیں کہ یار روزے رکھو اب صحت مند دو اگر یہ جواب کیا تھا یار تو اپنے حصے رکھ رہے ہیں میں اپنے حصے رکھ رہے ہیں اتنا آسان دین کا منا دیا ہے اور آسانیے پیدا کر دی ہیں اتنا آسان ہمارا دین نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے لوگ آسانیے کی طرف جاتے ہیں اب جیسے کہ بارہ ربی لوگوں کا جلوس نکلتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آزاروں کے ساتھ سے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے خوزاتے خود دیکھا ہے ان میں سے اگر آزار بندہ ہے تو سو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا نو سو بندہ صرف نعرے مارنے والا ہوگا اگر کسی کو بات کرتے ہیں تو اب اسے فوری تنزل کرتے ہیں کہ تو اڈا رہ گیا مول بی تو اسی کو انجی ہو گیا تو انجی ہو گیا ہے تو اسی لیے عمل کرنا چاہیے خود سب سے پہلے تو خود عمل کرنا چاہیے اس کے بعد باقی کام کرنے چاہیے تو لوگوں نے جو نا وہ دین کو مزاق سمجھ رکھا ہے خاتم ایک دلوا دیا کوئی ملاد کروا دی تو ہماری شاید بخش ہو جائے گی اس سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے کچھ ہمارے ذمہ کام لگا ہے نا کہ جو چیزیں پر فرض ہے نماز پڑھنا قرآن باق پڑھنا زنا سے بچنا جھوٹنا بولنا گناہ کبیرہ سے بچنا تو وہ ہم نے کرنے ہیں باقی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ اللہ جسے مرضی بخشد ہے جسے مرضی پکڑے بہت نیکوکار انسان ہوتے ہیں جن سے کوئی چھوٹی سی بلکی ہو جاتی ہے پکڑے جاتے ہیں اور بہت گناہ گار ہوتے ہیں جن سے چھوٹی سی نیکی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے لیکن کم سے کم جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ہمارا کام ہے وہ پوری کرنا باقی آخرت کے کام ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ حفر الرحیم ہے اس پر مرضی رحم کر دے تو ہمیں جو ہے نا وہ کام کرنے چاہیے جو ان پر فرض ہے اللہ پاس سب کو معاف کرنا ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی